السلام علیکم می یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آئی ہوب سب خیریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا کیف لگانے کا طریقہ شیئر کروں گے سب سے پہلے ہم نے فراگ کی باڈی لیے میں نے اور اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے دو اینچ ڈیو میں اور دو اینچی چھرائی میں نشان لگایا ہے اور اس کو کوٹ arquاؤنٹ میں نشان لگا کے گول کرے گی یہ بیک گول کرے گی تھاکٹنگ کییا ہے اور اس کے بعد جو فرنٹ کا گلہ ہے وہ میں نے تین اینچ ڈیو میں رکھا ہے اور چھرائی میں اتنا ہی جیتھا ہمارا فرنٹ کا گلہ ہے صرف ڈیو میں ایک اینچ اضافی ہے بیک پہ پٹی بنانے کے لئے میں نے دعی اینچ پہ کٹ لگایا اور یہ میں نے پٹی بنائی ہے اس کا اپن میں بٹن لگاؤں گی اس طرح سے سیمپل کٹ لگا کے اور اسی طرح کپڑا راکھے اور ایک لپس راکھے میں نے سٹچ کر دیا یہ بیک کا گلہ ہمارا ریڈی ہو گیا بیک کا گلہ تیار کرنے کے بعد یہ جو پٹی بنانے کے بعد میں نے اس کی تیرے کی سلائی لگائی ہے فرنٹ اور بیک کو جھوڑ ہے اور اس کے بعد میں نے یہ پیس لیا ہے جو کہ ساتھ انچ چھوڑائی میں ڈبل فورڈ کیا ہے چودہ انچ چھوڑائی میں اور لمبائی میں اس کی آپ کو بتاتی ہوں نائنٹین پوائنٹ فائف انچ پر میں لمبائی میں میں نے پیس لیا ہے اور اس کو میں نے ڈبل فورڈ کر کے اس طرح سے گلے کو سیٹ کر کے اچھی طرح اس کو پیس کو نیچے راکھے پچھا لیا اچھے سے اور سب سے پہلے اس کی گول گلے کی راؤنڈ میں کٹنگ کریں گے اس طرح کٹنگ کرنے سے آپ جو کیپ ہے گول شیپ میں بھی لگا سکتی ہیں مختلف شیپ میں آپ اس طرح لگا سکتے ہیں لیکن اسی طرح نیچے کپڑا پچھا کے پہلے گول گلے کی کٹنگ کریں اور اس طرح بعد میں جو کیپ ہے اس کو شیپ دیں اس طرح سے بلکل پرفیکٹ آپ کا کیپ لگے گا بی بی فراغ پہ شرٹس پہ اس طرح میں نے اس کو نیچے نشان لگایا نشان لگانے کے بعد اس کی اس طرح سے کٹنگ کریں اور شولڈر سے تقریبا ہافہ فنچ اندر کی طرف کٹنگ کریں جتنا ہمارا شولڈر تیار ہے اور اس طرح سے بہت پرفیکٹ جو ہے شولڈر پہ یہ کیپ آئے گا اگر تھوڑا سا اضافی کٹیں گے تو وہ شولڈر سے باہر کی طرف آئے گا اور وہ چانی نہیں لگتا بی بی فراغ پہ باہر کی طرف کیپ آیا ہوا شولڈر سے نیچے گرتا ہوا بلکل پیارا نہیں لگتا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا جو گول کے پر ریڈی ہو گیا اس کو درمیان سے میں بیک کے جو کٹنگ ہے وہ کروں گے اور اس کو اندر کی طرف ٹرن کر کے تو اس طرح سے بلکل اوپر جو گول رون شیپ ہے وہ بلکل پرفیکٹ آئے گی اوپر نا اس کو بیک سے بھی اس طرح دوبارہ دکھاتی ہوں ایسے یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے ہمارا اور یہ بیک اس کو میں نے پہلے سب سے جو گول رونڈ میں کٹنگ کیا ہے اسی کے اوپر آکے لیس اس طرح سے سٹچ کروں گے اور پھر لیس اجسٹ کرنے کے بعد اسی طرح کا سیم پیس اسی شیپ میں کٹنگ کر کے اس کے بیک پر لگاؤں گے اور یہ لیس جو ہماری ہے وہ باہر کی طرف ٹرن ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے گول رونڈ میں کماتے ہوئے ساری لیس لگانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل کا آپچن سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں اس طرح سے گول کماتے ہوئے اس لائک کو آپ نے یہ لیس مکمبل کرنی ہے مکمبل کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر تک اسی طرح میں لے کے جاؤں گی لیس کو آپ یہ گول کیپ جو ہے کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتی ہیں لیکن اسی طریقے سے آپ نے گلے کو بچھا کے کٹنگ کرنا ہے اور بہت ہیプرفیکٹ اس طرح اس کی کٹنگ آئے گی ھال اور پھر کٹنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح سے سیدھا کاٹ لیا سیدھا کر کے یہ دیکھیں اس کو میں پریس کروں گے یہ دیکھیں بلکل لیاس باہر کی طرف آگئی ہے اور اب اس کو میں اسی کے اوپر شرٹ کے اوپر یہ جو فراغ ہے اس کے اوپر آکے درمیان میں گولز لائے لگا لوں گے گلے میں اور پھر اس کے اوپر اسی طرح اسی شیپ میں مگزی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح پہلے ہم نے اس کو اس کے ساتھ صرف سیمپل اجسٹ کرنا ہے بیک سے شروع کروں گی اسی طرح کول گماتے ہوئے سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے موسیقی گولز لائے لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو تقریباً ایک انچ کا پیس لیا ہے چھوڑائی میں اور آڑا پیس کٹنگ کار کے تو اس طرح اس طرح اس کے ساتھ سٹیچ کروں گے اور اس کو پھر ٹرن کار کے اس کی مگزیب نہ دوں گے اوپر اور یہ جتنی فنشنگ چاہئے کی اتنا ہی ہے پیارا لگتا ہے بی بی فراغ بجو پہنا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور دائیے گا اور اگر کسی چیز کی نا سمجھ آئے پھر بھی آپ کمنٹس میں ضرور پوچھئے گا اس طرح یہ میری مگزی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کو میں ٹرن کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا فراغ ریڈی ہو گیا کیپ کتنا فنشنگ سے لگا ہے اور مگزی بھی بہت سفائی سے بنی ہے تو اس کے ساتھ ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا اللہ حافظ